اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس دو روزہ تربیتی اجتماع عام کے شرقہ سے مخاطب ہوں سید منور حسن صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما رأى المؤمنون الاداب قالوا هذا ما ضعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما ذادهم الا ایمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما آهدوا الله عليه فَمِنْهُمْ أَنْقَذَا نَحْبَا وَمِنْهُمْ يَنْتَذِرْ وَمَا بَدْدَلُوا تَبْدِيلًا صدق الله ورسوله محترم امیر زلہ برادر محمد وقاس دیگر ذمہ داران جماعت حاضرین مجلس میرے بھائیوں دوست و عزیزوں اور ساتھی مجھے خوشی ہے کہ آپ کی دو روزہ تربیتگاہ میں شرکت کا موقع محصر آیا ہے اور آپ کو دیکھنے آپ سے ملنے آپ سے گفتو اور تبادلے خیال کی یہ نعمت میں اثر آئی آج پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ ایک آدمائش سے گذر رہی ہے وقت اور جگہ کے فرق سے آدمائش میں فرق تو نظر آتا ہے لیکن اس پجبوئی طور پر پوری آدمائش کے ڈانڈے ایک ہی جگہ سے ملتے ہیں فی نفس سے ہی آدمائش کو نہ کوئی دعوت دیتا ہے نہ اسے کوئی بلاتا ہے نہ بلانا چاہیے لیکن جب آدمائش اور امتحان کی گھڑی آ جائے تو پھر ثابت قدمی کے لیے قدموں میں جماعوں کے لیے استقامت انوالعزی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنے چاہیے اور اس کے لیے تن مندھن سے کوشہ بھی ہونا چاہیے جہاں جہاں اسلامی تحریکیں رجوع اللہ کی تحریکیں موجود ہیں وہاں وہاں مسلمانوں کے معاشرے میں رہنمائی کا قیادت کا دشمن کی نقاب الٹنے کا پنجازمائی کا اور ایک بڑی جدو جہد اور کشبکش بول لینے کا انوان اسلامی تحریکوں نے سجایا ہے اور وجہ طور پر یہ اس لمحے تاریخ کی اسلامی تحریکیں ہیں کہ جن سے وقت کا تاغوت خوف زدہ ہے لرزہ بر اندام ہے البتہ اس نے جہدکنڈے استعمال کرنے شروع کیے ہیں بداہر اپنی دانس میں اسلام کو سرنگو کرنے کے لیے امت مسلمہ کی کمر توڑنے کے لیے اس کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے اور امت کو ایک اکائی کے بجائے منتشر کر کے ٹکڑیوں میں باٹنے کے لیے جو سادشیں اور کوششیں اس نے کی ہیں وہ بھی کسی سے مغفی نہیں ہے لیکن الحمدللہ بحیثت مجبوری یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ امت کی قیادت نے جا بجا فی الحقیقت استقامت اور علول العزمی کا ثبوت دیا ہے اور مظاہرہ کیا ہے امت کے جتنے حکمران ہیں وہ بادشاہوں شیخوں جبر کے حکمران ہوں یہ جمہوریت کے نام پر آنے والے جمہوری بساد بچھا کر صدر وزیر آدم کہلاتے ہوں یہ سارے کے سارے حکمران امریکہ کی چوکھٹ پر سجدہ رید ہے اسی کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں اسی کا نام لینے والے اسی کی مالاج اپنے والے اسی سے اپنی پولیسیاں مستعار لینے والے اور ان کی ترجیحات تیہ کر آنے والے اور امت کی گردنوں پر سوار ہو کر غیروں کے ایجنڈے کو پورا کرنے والے حکمران اس لیے بجا طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ امت دو گروہوں میں بڑھ گئی ہے ایک حکمرانوں کا گروہ ہے جو امریکہ اور مغربی تہذیب کا رسیہ اور کاسا لیس ہے اور دوسرے خال اللہ و خال رسول کہنے والے عام مسلمان کے جو ہر جگہ حق اور راستی کا ساتھ دینے اور امت کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس وسائل کے کوئی کمی نہیں ہے چھپن ستاون ہماری حکومتیں ہیں مسلمانوں کی چھپن ستاون فوجیں ہیں مسلمانوں کی لیکن ہمارے سارے وسائل چاہے وہ مادی وسائل ہو حکومتی وسائل رابطے ہو فوجی وسائل ہو یہ ساری فوجیں اور ساری حکومتیں امت کے لیے نہیں استعمال ہو رہے ہیں دشمنوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں جگہ جگہ امت جہاد اور جذبہ جہاد سے سرشار ہے لیکن کوئی مسلمان فوج امت کی پشتبانی کرنے کے لیے امت کی رہنمائی اور مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ فلسطین چاروں طرف مسلمان ملکوں سے ہرا ہوا ہے اردن ہے شام ہے بصر ہے سعودیہ ہے لیکن تنہا فلسطینی یکہ اور تنہا نہتے اور بے سر و سامان فلسطینی اسرائیل کی سائنس کا ٹکنالوجی کی اجازات کا اور اس کی باقیدہ فوج کا مقاملہ کر رہے ہیں کوئی مسلمان ملک جو اردگرد چاروں طرف فلسطین کے موجود ہے اور کسی مسلمان ملک کی فوج فلسطینیوں کی مظلومیت کو بھی دیکھتے ہوئے اس کی مظلومیت کی چادر کو اٹھانے کے لیے ظلم کی طویل رات کو سہر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہی علمیہ کشمیر کا ہے کشمیر کے نہتے لوگ بے سر و سامان لوگ پچھلے بیس بائیس سال سے جس جہاد اور جزمہ جہاد سے سرشار ہے بھارت کی سات لاکھ فوج ہے اس کا ناتقہ انہوں نے بند کیا ہے اس کا جینہ دوبھر کیا ہے اسے دیوار کے ساتھ لگایا ہے اس کا قافیہ تنگ کیا ہے اور نت نئے حوالوں سے اس کو نفسیاتی مریض بنایا ہے لیکن کوئی فوج ایسی نہیں ہے حالانکہ کشمیری ہماری جنگ نہ لگے ہیں ہماری شہرک کی حفاظت کے لیے کوش آنے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نہ ان کی اخلاقی مدد کرتے ہیں نہ کوئی سفارتی مدد کرتے ہیں نہ دامے اور درمے اور قدمے اور سخنے ان کا نام لیتے ہیں اور وہ گلہ پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان کوئی فوج اور حکومت مسلمانوں کی کشمیریوں کی مدد کے لیے تیار نہیں جبکہ بھارت کی فوج بھی بھارت کی حکومت بھی اور خود امریکہ کی حکومت مسلسل یہ بیان دیتی ہے کہ بھارت کا یہ اندرونی باملہ ہے اس سے کسی اور قوم کا اور طاقت کا اور حکومت کا کوئی سروکار نہیں پوری دنیا کے اندر یہی صورت ہے افغانستان میں آپ دیکھیں اس سے پہلے عراق میں آپ دیکھتے رہے ہیں اور آج بھی جا کر دیکھیں کوئی مسلمانوں کی حکومت کوئی مسلمانوں کی فوج جذبہ جہاد کو اپنے ساتھ لے کر چلنے والے لوگوں کو اس راستے پر بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اس سب کچھ کے باوجود نہیتے لوگوں نے بے سر عسامان لوگوں نے فلسطین کے حوالے سے بھی اسرائیل کا تیہ پانچہ کیا ہے سوالیا نشان اس کو بنایا ہے اور بین الاخوامی سطح پر اس کی حیثیت کو گم کیا اور یہی معاملہ افغانستان میں ہوا بہت بڑے فیمانے پر پچھلے نو سال گدر گئے ہیں افغانستان کے اندر نیٹو کی فوج جو چھپیس بلکوں کی فوج ہے اور امریکہ کے نون نیٹو آلائز جو چودہ کی تعداد میں ہیں چالیس بلکوں کی فوج اور وسائل استعمال ہو رہے ہیں نو سال گدر چکے ہیں نہیتے لوگ لڑ رہے ہیں بسر و سامان لوگ لڑ رہے ہیں ان کے خدم آگے بڑھا رہے ہیں وہ لوگوں کی پوری دنیا کی توجہات کا مرکز بنے ہوئے ہیں اور ایک بار پھر اس تاریخ کو دور آ رہے ہیں کہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم دے رہے ہیں اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو لڑ رہے ہیں